اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ محمد. موسیقی 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 زکیر نہ مجھے یوں بھول گئے میرے عمو تمہیں بائیے تارای زکیر نہ مجھے زکیر نہ مجھے ماں آئے تہرہ چپا گٹا شاہد کرتے تھے جہاں ہاتھوں میں اندھی ہوا زکیر نہ مجھے زکیر نہ مجھے میرے تارای زکیر نہ مجھے ماں آیا آیا موسیقی مانوں قید تھی میری جو رہے خالے عجوہے خالے عجوہے لہا تم نے بزا موسیقی 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 تم نے شادی ہے میرے لارا جائے سنگرے 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 مانے سہرہ تیر سے چھت گیا ننہ سگلا اثر خرقا خرقا بے زبانی میں جب آپ کو دکھا سہرہ 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 مانے سہرہ مانے سہرہ ماندر کے کلائے کیسے ہمہر سہاں پاکتا موسیقی ازا من پارا پیسر اپنے بدا کرتی ہے زینتا امت پاہ پسڑ اپنے بدا کرتی ہے زینہ سینے سے دلو جان کو جدا کرتی ہے زینہ چھوٹے میں پسڑ شکر ہے سینے سے ادا کرتی ہے زینہ زینہ جو صبر کا حق ہے وہ زینہ چھوٹے میں پسڑ کرتی ہے زینہ 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 پراروان جائے ہے کہتی ہے کہ بیٹے میرے پراروان جائے ہے امت پاہ فسر اپنے فدا کر دی ہے زیادہ یہ کہتی تھی جو کچھ دھیان میں زینب کے یہ آن جی کر کو شکو باس اپنے ملا آہ 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 آ آیا اور کون کو گل خُس کے کئی بار میرا آیا باقی جو محمد تھا یہ رتبہ دیا ہوں کون کو کہو رائے عز غربا سر سر کو کیا ہو مجھرے کو چھوکی زینب مو چھوکی زینب مو کیا کشنے برادر تھا کہا شاہ سے رو مجھرے کو چھوکی زینب مو چھوکی زینب مو مجھرے کو چھوکی زینب مو مجھرے کو چھوکی زینب مو چھوکی زینب مو مجھرے کو اُڑھانے نہیں دوں گے اُڑھانے نہیں دوں گے اُممت پا پیسر اپنے فیدا کرتی ہے زیادہ لائک اکبروں اسبر کے کے وز مرنے ہے جار مردے ہے رسم کے مردے کو نہیں ہاتھ لگا ہاتھ سکتے گئی بن گئے یہ طولہ اگر آتے پھر شوق سے ہاتھ سکتے ہیں تم غیمے میں لے کر انہیں آ مر جائیں تو مقتل ہی میں چھوڑائیوں پھار ہاتھ سکتے ہیں مر گر میں موسیقی 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 خانی گیر با تم حق پرو اسغر پا فیدا تم پا میں خور با کل گوشتہ کل اندار نے شہادت مبارک مبارک کون تر ہو مبارک تمہیں جنت مبارک کون تر ہو 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 موسیقی موسیقی رحماللہم القرآن فاتح موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي ارسل رسوله بالکتابة بالحق ليزهره على الدین والله ولو كرح المشرفون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفیع قلوبنا وحبیع قلوبنا وقبیب نخوصنا ومولانا بالقاس محمد وعلقه بيت طیبين الباہرین المعسعونين المظلومين الذین اضغب اللہ عنهم رسل وقخرهم تطهیرہ اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی 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 اللہ ص تصورات پوری کرنے کے جو لوگوں کے تصورات مختلف ہوئے ہیں کچھ اس لیے لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں کہ وہ سماج میں ایک پرستانگل ڈالے رہے ہیں کچھ اس لیے لوگوں کے کام آتے ہیں تاکہ اس سماج میں ان کا سکیٹس اوچھا رہے ہیں کچھ اس لیے لوگوں کو سہارا دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو اپنے ماں تحت رکھ سکیں کچھ اس لیے کہ ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم سماج میں لوگوں کے درمیان مالدار اور سروتمند کہلائیں لوگ منتوں کے لیے لوگ دباؤں کو پناہنے کے لیے لوگ سماج میں پناہنے کے باز بصوروں کے تحت اپنے زندگی کو مصبوط کر دکھانے کے لیے لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دوسرے کے کام آتے ہیں تو عام طور سے اس نے یہی جذبہ کرتا ہے لیکن پرورتگار عالم کبھی ان جذبوں کے ساتھ کسی کی مراد پوری نہیں کرتا ہوتا وہ اس لیے پوری کرتا ہے کہ وہ معبود ہے اور یہ آج ہے اس سے زیادہ گہرہ رابطہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور روز آف ایسی ہے کہ مرادوں کو پورا کرنے کے بعد نہ منت رکھتی ہے نہ زریر کرتی ہے نہ رسنا کرتی ہے خوربت پر پردہ ڈال کر اس کی خوربت کو پکا کر سشناخت کی زندگی کا دینا یہ انسانوں کا مزاد نہیں ہے یہ قدرت کا میار ہے اس لیے پرگردگار عالم انسانوں کی زندگی میں اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اور روی کے اختیار کرتا ہے منت نہیں رکھتا ہے جتاتا نہیں رہی زمین نہیں کرتا عسل نہیں کرتا دنیا دیکھتا یا مانتی ہے یا عسل کرتی ہے خدا نہ مانتا ہے نہ رسول جداتے اس لیے آخر ایسی بارگاہ میں اپنی مراد رکھی جائے چاہم exceptions پہل دfull کو مراد مہارت بھی کوئی ہوئی اے سلام ہارے محمد والے محمد کا یہ ہی ہے مارا پرگردہ اس لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ دعا کا سہارہ بار ہے اور دعا کے بارے میں امام زہناللہ بدین علیہ السلام سے بہتا ہوں کس کی زندگی کو نمونہ بنائی گیا ہوں اور بتا ہم معصومین علیہ السلام کی زندگی میں دعا کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات ہیں خود مولای کائنات کے حوالے سے بہت ستوائے منصوب ہیں لیکن چوتھے امام کی زندگی میں جو تین انصر پائے جاتے ہیں تین اہم کردار پائے جاتے ہیں واقع کربلا کے بعد امام کی زندگی واقع کربلا کے بعد چونتیس یا پینتیس سال جو امام کی زندگی واقع کربلا کے بعد رہی تھے کیونکہ آپ کربلا میں تیش سال تھے سبتاون سال آپ کی پوری عمر رہی امام کی غاقے کربلا کے بعد جو چونتیس یا پینتیس سال کی ساہری زندگی ہے اس میں امام نے تین محور زندگی ہمارے سامنے پہلے 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 محور امام کا کیا ہے تبیین آشورہ کربلا کیوں ہوئی کربلا کے مقاصد کیا تھے کربلا کے وقوع کے اسبات کیا تھے کربلا کیوں وقوع بزیر ہوئی کربلا میں کیا درس ہیں کربلا کربلا کے کیا تعلیمات ہیں کربلا کے کیا پہلو ہے یہ سب امام نے ہو جانا ہے پینتیس سال کی عمر میں یا چونتیس سال کی عمر میں واقع کربلا کے بعد امام کی عمر ہے اس میں آپ نے آشورہ سے متعلق لوگوں کے ذہن کو گھلے کیا آج بھی ہمارے لیے شاید و تعلیمات سامنے نہیں آئی ہیں اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو وہ قوم ہیں جو رونے کے لیے پہلا شاعروں نے شیر بھی کہہ دیا ہم تو رونے کے لیے پہلا ہوئے غلط ہے یہ شیر یہ فکر غلط ہے یہ خیال غلط ہے اگر ہم رونے کے لیے فقط پہلا ہوئے ہیں تو چوتھے امام کی زندگی میں سوائے حاصلی کچھ ہونا نہیں چاہیے تھا چوتھے امام سے لیکن گیارہ امام کی زندگی میں صرف ٹوٹی فور آنس چند ٹائم میرے میں بھٹی روحی ہوئے یہ ہوتا ہے کربلا کا ایک پہلو غزرومیت کا ہے کربلا کا ایک حصہ درد کا ہے کربلا میں ظلم ہوا ہے اہلِ بیعت کے حق میں ایسے ظلم ہوئے کہ انسان آنٹھے سوچ کے کامتا ہے اور رکھتا ہے تو جہاں درد ہوتا وہاں حصہ ہوتے ہیں اس لئے کربلا کا ایک پہلو درد ہے ایک پہلو مظلومیت ہے امام حسین کربلا میں اس لئے نہیں گئے تھے کہ ہمارے بات قوم بیٹھ کے ہوئے گی اور ہمارے ماننے والے رونے والی قوم کہلائیں گے جی نہیں ہم زندہ قوم ہیں رونے والی قوم نہیں ہیں کربلا نے جینے کا سلیقہ مزاد سکھایا ہے کربلا نے زندگی کا مزاد سکھایا ہے کربلا ہی سے ہماری زندگی میں یہ نشاط اور یہ مسلط کے فرحت پیدا ہوئی ہے کربلا کو سمجھنا ہوگا چاہیے دیکھئے چوتھ امام نے کربلا کو کس طرح واضح کیا کربلا کو کس طرح پہچنوایا کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پر امام حسین نے وہ دین جو بظاہر آخری نبی کے دریئے پھیرا بظاہر اس لے کر رہا ہو چونکہ دین اسلام بظاہر اسلام کا نام پیغمبر کی ذات سے دلتا ہے لیکن اس میں یہ دین جناب آدم کے زمانے سے چلا ہے وہ دین جو پیغمبر کی زندگی سے بظاہر اسلام کے نام کے آگے کہا ہے امام حسین نے کربلا میں اسی دین کی اس طرح سے حفاظت کی کہ قیامت تک کوئی بھی عزیز سر اٹھائے گا تو ناموراب تو ہو جائے گا مگر دین اسلام تو انہیں نہیں ہوتے گی کیا کیا امام حسین نے کربلا میں کیا گردار امام حسین نے کربلا پیش کیا کیا سوش شہادتوں دینے سے دین کی اس طرح حفاظت ہوئی یا نہیں امام کا جملہ یاد ہے امام حسین نے مدینے سے نکلتنا ایک جملہ کہا تھا میں جا رہا ہوں کس لیے جا رہا ہوں جا رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے امت کی اصلاح کے لیے اصلاح کے لیے اصلاح کے لیے عربی میں جو اصلاح ہے اردو میں ایک لفظ تعمیر اور ایک لفظ تخریب تخریب بگاڑنے کو کہتے ہیں اور تعمیر بنانے کو کہتے ہیں عربی میں اصلاح جو لفظ استعمال ہوا ہے ایک ایسی چیز کیلئے لفظ اصلاح ہوتا ہے کہ جو اصل چیز ہو اس کے خد و خال میں کوئی فرق آ گیا ہو خد و خال بگڑنے لگے ہو اس کی ریپیئرین کر دی جائے اس کو صحیح کر دیا جائے اسے اصلاح کہتے ہیں اسے تعمیر کہتے ہیں امام حسین نے کہا کہا اِنَّوَا خَرَشْتُ لِتَلَبِ الْاِصلاح فِي اُمَّتِ جَدِّينَ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں اصلاح یا تعمیر ہوں رامیر کسی کہتے ہیں کہتے ہیں نسال دیجئے کہتے ہیں فرض کہ اگر یہی امام بارگاہ کی دیواریں جو آپ کے ساندھل کھڑی ہوں لیے رنگ کو رومن ہو کی سے خصولت بنا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ دنیا کے بعد کہیں سے اس کی سیمنٹ کہیں سے اسٹا ٹکڑا کہیں سے کوئی پوائنٹ خراب ہونے لگتا ہے کہیں سے اس کا رنگ بگھرنے لگتا ہے رنگ بدل جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کیا پوری بیلڈنگ توڑ دیتے ہیں یا ریپیڈنگ کرتے ہیں آپ کہیں کہ نہیں بیلڈنگ نہیں توڑیں گے کیونکہ اسٹرکچر اس کا مضبوط ہے جب مضبوط ہے تو بیلڈنگ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جہاں جہاں سیمنٹ خراب ہوئی ہے جہاں جہاں خور ہوئے ہیں یا خور ہوئے ہیں جہاں پر اس طرح سے کمیاب آکے ہوئی ہے اسی کی ریپیڈنگ کر دیں گے چیز صحیح ہو جائے گی عربی میں اسی ریپیڈنگ کو اصلاح کہتے ہیں امان حسین نے مدینے سے نکل کر یہ کہا تھا میں کوئی نیا دین لے کی نہیں چاہا ہوں جو نانا ہمارے دین لے کر آئے تھے یزید نے اس دین کے اندر کچھ خرابیاں پیدا کی ہیں خد و خان تو خراب کرنے کی پوشش کی ہے میں اسی دین کو ریپیڈنگ کر کے ویسا بنانا چاہتا ہوں جیسا میرا نانا دے کر آیا تھا امان حسین نے کرولا کے سفر پر یہ سمجھا دیا جہاں دین کی صحیح تظریر زندہ ہو دعا حسینیت ہے سلامت محمد والی محمد والی امائی کی آواز کا مامی ہے یہاں پر امان حسین نے یہ پیغام دیا یہ میسج دیا ذہنوں کو بیدار کیا تو کربلہ میں دین بنپا ہے کربلہ میں دین کو حیات ملی ہے کربلہ میں حصول زندگی ملے کربلا میں ترزندگی ملا ہے آپ جو کنی شریعت تھے وہ صدقہ ہے کربلہ کا یہی وجہ ہے ہماری کون خوشی ہو جب تک ایمان حسین کو یاد نہ کیا جائے مکمل نہیں ہوتی ہم نماز یہ پڑھتے ہیں مدر زیارت ایمان حسین پڑھتے ہیں نماز جو پڑھتے ہیں مگر زیادہ بند حسین پڑھتے ہیں شمل جبا عبادت کرتے ہیں مگر زیادہ بند حسین پڑھتے ہیں یہ زیادہ بارسہ یہ زیادہ برسوطہ کیوں پر جاتی ہے یہ اس بات کے اعتاف کے لیے کہ آج یہ نماز ہے تو صدقہ حسین کی خدمت کا اگر یہ عبادت ہے تو صدقہ حسین کی خدمت کا نہ کوئی خوشی حسین کے بغر مکمل ہے نہ کوئی عبادت حسین کے بغر مکمل ہے عبادر غرمید رحیس سلام نے واقع کربلا کے بعد دین کو جب حیات بخشی ہے تو آج دین جب بھی اللہ کے نزدیک پیش کیا جائے گا تو دین اس وقت عبادت قابل نہیں کہلائے گی جب تک میرے بابا کو یاد نہ کیا جائے اس بات کی علامت ہے آج ہمارے پاس جو کچھ بھی بینام مذہب ہے وہ صدقہ ہے خدمت امر حسین کا سلام بہت محمد و عرم حسین کا کہ یہ فکر امان حسین کی جھتھی اس فکر کو گجادر کیا چوتھے امام نے اور چوتھے امام نے ان تمام نشب فراز سے دنیا کو آشرا کھایا آپ دیکھئے چاہے وہ پورا ہو چاہے وہ شام ہو امام زیادلہ بدین علیہ السلام نے دونوں جبوں پر جو خدمیں دیئے ہیں کبھی بست بلے تو سن تجبہ دیکھ لیجئے ان خطبوں میں سب کچھ بیان کر دیا ان خطبوں میں سب کچھ کہہ دیا حتیٰ کی وہ ظالم جو بابا کا قاتل اور مجرم ہے جو اپنے زوم اور خیال میں حاکم اسلامی ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے گھر میں بھی اس کے دربار میں بھی یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ حسین مظلوم ہے یزیز ظالم ہے حسین کا مرسط دین کا بچانا ہے اور یزید کا مرسط دین کو خطب کرنا ہے یزید کا مرسط دین کا صرف نام اس کا صرف نام استعمال کرنا ہے مگر حسین روح دین کا نام ہے یہ ذکر زیدال عابدین علیہ السلام نے اپنے اس کردار سے جہاں ہاتھوں میں ہتڑیاں ہیں پاو میں بیڑیاں ہیں فوجیوں کا پہراں ہیں حاکم سامنے موجود ہیں وہاں پہ بھی آ کر سامنے نگاہوں میں نگاہیں گال کر جہاں حاکموں کے سامنے زمانے کھلتی نہیں ہے فکر چلتی نہیں ہے ارادہ ساتھ نہیں دیتا ہے قوت ارادی کو ساتھ رکھتے ہوئے امام وقت نے یزید کو اتنا شرمندہ کر دیا کہ اس نے آزام کو رکھ کر یہ اعتراف کر لیا کہ ہم ہار گئے حسین جیتے ہیں سلام آدم محمد اللہ عالم محمد اللہ اب دوسرا کا امام کا تربیت شاگرد ہے تربیت شاگرد میں امام نے کیا کیا چھواتے جس زمانے میں امام زندگی بزار رہے تھے اس زمانے میں غلاموں کا رکھنے ایک عام وقت تھی شاید میں نے ارز کیا ہو ہمارا راک کا ذہن آقا اور غلام کے بارے میں کیا سوچتا ہے ایک سو اسی بگری کا فاصلہ جہاں آقا کہی ہو غلام کہی ہو لیکن اب یہ بات اہلِ بیت کے درواز از رکھاتی ہے تو غلام اور آقا کے فاصلے خب ہو جاتے ہیں دنیا خود کو ریزر کرنا خود کو ریزر کرنا شخصیت کے علامہ سمجھتی ہے اہلِ بیت بندہِ خدا سے خود کو جوڑنا شخصیت سمجھتے ہیں اہلِ بیت کا کردار اور دنیا کے کردار کا فرق دیکھئے غلام اس زمانے میں ایک عام چیز تھی لوگ غلام خریدتے تھے اپنے گھروں میں لاتے تھے اور کام کے لئے رکھتے تھے ظاہر ہے اگر کوئی شیعہ ملنے آتا کوئی اقتدار پسند انسان ملنے آتا کوئی پرسنانکی ملنے آتی تو حکومت کی آنکھیں تو چار ہوتی اور جو پہرہ امام کی گھر پر رکھا تھا اس اعتبار سے ان کے اندر یہ شک پیدا ہوتا ہے یہ کون اس کے انکواری ہو لیکن بازار سے جا کے غلام خریدنا غلام را کے رکھنا تعداد کی بھی کوئی تعداد نہیں یہ ایک عام بات کی اس نے چوتھے امام میں جب دیکھا کہ حکومتوں نے اس طرح سے پہلے بٹھا رکھی ہیں اس طرح سے نظربندی کا ماہور قائم کر رکھا ہے تو امام بازار میں جاتے تھے جہاں غلام بیچے جاتے تھے اور وہاں سے نگاہ امامت نگینے کو پہچان لیتی تھی ان میں سے افراد کو انتخاب کرتے تھے کبھی ایک کبھی دو کبھی کم کبھی زیادہ انتخاب کر کے لے ہاتے تھے لوگ دیکھتے تھے کہ غلام لا رہے ہیں اور اہلِ بیت کا ہاں تھا کہ غلام رکھتے تھے کہ دنیا غلام رکھ رہی تھی کہیں چاہیی تھا اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ غلام لا رہی ہیں امام تو نگینہ لے کر آئے تھے دنیا غلام بنا کر مولا ہونے کا حساس کرتی ہے لیکن یہ وہ مولا ہیں جو غلام کو بھی مولا بنا کر خرشی کا اظہار کرتے ہیں یہ وہ قرآنیں ہیں یہی وجہ غلاموں کو لاتے تھے لانے کے بعد ان کی تربیت کرتے تھے دسترخان لگاتے تھے سام بیٹھ کے کھر رکھاتے تھے تاکہ صحیحہ سمجھ میں آئے عزیزوں یاد رکھینا دنیا میں کسی بات کو پہنچانے کی دو طریقے ہیں ایک زبان کا استعمال ہے ایک کردار کو پیش کرنا ہے زبان اتنا محصر نہیں ہوگی جتنا کردار محصر ہوا کرتا ہے اس لئے اہلِ بیت الرحمن السلام کی زندگی میں کردار ایک ایسا اولی نمونے کی شکل میں پیش ہوتا تھا کہ جہاں زبان خاموش ہوگی کہ کردار بور رہا ہوتا تھا یہی وجہ ہے اہلِ بیت زبان سے کم کہتے تھے اپنے کردار کو نمونے کے دو طریقے پیش کیا کرتے تھے وران کو ساتھ بیٹھا دیتے آنا کھلا دیتے آدھا میں دسترخان وہ دیکھتا تھا لغمے کا سلیقہ سیکھتا تھا جو غلام تھا نہ کھانے کا سلیقہ تھا نہ دھولے کا سلیقہ تھا نہ اٹھنے کا سلیقہ تھا نہ بھولے کا سلیقہ تھا کیونکہ غلام پہ کون طرز کھاتا ہے ہر کو اسے گری دگاہوں سے زلیل دگاہوں سے حقیم دگاہوں سے دیکھتا ہے مگر یہ دنیا کا نزاز تھا اس لیے کہتے ہیں اگر کسی کو کلچر مل جائے تو اگر جانوان بھی ہو تو سمر جاتا ہے انسان تو شیط المغروقات ہے کلچر ملنا علامت ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی انسان بھگا جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ اسے کلچر ملیں گناہے اس لیے میں اپنے نوجوانوں اور جوانوں سے ایک بات کہتا ہوں جو یہاں گوھرا کی اپنے جوانوں اور نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں مجھ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ جب کبھی وارس اپ پہ پوٹر پہ آپ کبھی اگر میل پہ یا کہیں بھی کبھی کوئی میسیج ٹائپ کرتے ہیں یا کوئی آواز میسیج بھیجتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کو بڑا ایز ہی لگتا ہے نا کہ اٹھایا اور وارس اپ نے کچھ بھی دیا کچھ بھی لکھ دیا کچھ بھی بول دیا کچھ بھی کہہ دیا ہے نا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہت آزاد ہیں چاہے جو بول رہے ہیں چاہے جو لکھتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کا پولاوہ لفظ آپ کی تربیت کا پتا دیتا ہے آپ کی لکھی گئی تحریر آپ کے ماباک کی تربیت کو نمائی کرتا ہے آپ ہیں جو ٹویٹر پہ کچھ لکھ رہے ہیں آپ ہیں ٹویٹر آزاد سب پہ کچھ لکھ رہے ہیں آپ ہیں جو گوگرٹ پہ میسیج بھیج رہے ہیں آپ ہیں ننٹرگیٹ پہ کچھ لکھ رہے ہیں مگر آپ یاد رکھیے گا جو چاہے بولیں جو چاہے لکھیں مگر اتنا ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے یہ تحریر آپ کی شخصیت کا بھی بتا دیتی ہے اور آپ کے ماباک کی تربیت کا بھی بتا دیتی ہے اگر تربیت ہے تو انسان کا بیان مت آئے گا تربیت کیسے نہیں کپنے پہنے سے تربیت کا بتا نہیں چاہتا ہے اچھے کھانے کھانے سے تربیت کا بتا نہیں چاہتا ہے یہ جب زبان بولتی ہے اور جب انسان تحریر لکھتا ہے تو یہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی عالمِ وجود میں آتا ہے اس نے ہمارے جوانوں متوجہ نہیں گئے گا ہمارے بھائیوں سہن آپ کا حاضر ہونا چاہئے کچھ بھی نہ لگ بیٹھے کچھ بھی نہ بول دیں آپ کو آسان لگتا ہے لیکن کوئی سمجھتا کہ آپ کی آغاز سنے گا آپ کے تحریر دیکھے گا تو بھے گا یہ کیسا انسان ہے اچھا پیغام ہوگا آپ کے ہاتھ میں بھی دعا ہوگی آپ کے ماباں کو بھی دعا جا رہی ہوگی برانداز ہوگا آپ کو بھی ضلیل سمتھا جائے گا ماباں کو بھی ضلیل سمجھا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کردار آپ کرتے ہیں شخصیت ماباں کی پہچانی جاتی ہے یہ بیزاج ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی دنوں سے پہلے اس بات کتنا مطلب جائے گا یہ ظاہر ہونا چاہیے آپ ظاہرے امام کی زندگی میں دیکھئے جو غلام ہیں جن کے پاس کوئی کلچر نہیں ہے انہیں جب لوگوں نے موقع ہی نہیں دیا ہر ایک زلیل نے کہاں سے دیکھا خود سے دور رکھا آج کرونا کی وجہ سے بہتیاب کر رہے ہیں لگتا ہے غلاموں کے دور میں کرونا سے بہتر مہار ہوگا غلام کو بانت کے رکھا جاتا تھا ایک گوشے میں رکھا جاتا تھا بڑے فاصلے سے رکھا جاتا تھا ہاتھ ملانا دور کی بات ہے قریب آنا پسند ہی کیا جاتا تھا مگر جو انسان سوسائٹی کے حالات میں اتنا تنگ نظری کا شکار ہو کہتے ہیں انسان جب حالات کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی اسے ایسا مل جائے جو اندر نظر آئے مونس نظر آئے انسان نظر آئے اسے رسپیکٹ دیتا ہو نظر آئے اس کو اپنا سمجھتا ہو نظر آئے اپنے جیسا سمجھتا ہو نظر آئے تو انسان کا دی چھوٹ جاتا ہے عزیزو ترمار کی طاقت پر اپنی تحلیل میں کسی کو چھکا لینا اور بات ہے کردار کی طاقت پر دلوں کا چھکا لینا اور بات ہے اہلِ بیت نے اس لئے ترمار کا استعمال نہیں کیا کہ کس کے پاس کردار ہوتا اسے اس لئے کی ضرورت رہی ہوا سلام علم محمد وآلہ محمد وآلہ اس طرح آپ بلاتے تھے افراد بلاتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے اور اتنی تربیت کرتے تھے کہ جو کل کے زمین سے اٹھائے ہوئے انسان تھے آج انہیں زمین پر رکھ کر اتنا عرش بنا دیا آسمانی بنا دیا کہ آئے تھے غلام اب ہو گئے مبلغے سلام آقا ہو تو ایسا آپ جن اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ان کی نگاہ میں انسانوں کے بارے میں یہی تصور ہے وہ کسی کو گرین دگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اپنے میار پر لانے کا شوق رکھتے ہیں وہ ہے نہیں اس لئے چوتھے امام کی زندگی ہمارے لئے بہت ہے تیسرہ کا حالہ چوتھے امام کی زندگی میں وہ ہے دعا اصل گفت کو جو آپ کے سامنے رکھ رہی تھی وہ دعا ہے چوتھے امام کی زندگی میں دعا کو آپ دیکھیں تو دعا چوتھے امام سے مختلف انداز سے محصول ہوئی ہے منقل ہوئی ہے چوتھے امام کی دعاوں کا جو مجموعہ ہے اسے ہم صحیف سجادیہ کہتے ہیں یہ نام تو سنو گا آپ نے صحیف سجادیہ میں چمپن دعائیں ہیں البتہ روایہ کہتی ہے بھی ہر انداز پہ تذکرہ ہے کہ امام سے دو سو دعائیں معصول نہیں ہیں امام سے دو سو دعائیں ہیں لیکن چون دعائیں صحیف سجادیہ میں یہ دعا کہتا ہے انڈیکس دیکھ لیجئے فہرس دیکھ لیجئے کیا ہے اس دعا پہ جو دعا مرتب کی گئی ہے اللہ سے کیسے گفتب ہو رہی ہے اللہ کے بعد کس کا تذکرہ ہونا چاہیے محمد علی محمد میں کیسے درود پھیرنا چاہیے خدا سے کیسے پرتبو ہونا چاہیے یاد رکھئے گا دعا میں تین چیزیں بہت اہم ہیں دعا میں تین چیزیں بہت اہم ہیں دعا کون مانگ رہا ہے یا دعا کون کر رہا ہے کس سے مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے دعا میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں کون مانگنے والا ہے کس سے مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے اب آپ سوچئے مرتبہ اگر آپ کوئی موقع مل جائے آپ کوئی موقع مل جائے کہ آپ پی ایم سے ملاقات کریں آپ کیا مانگیں گے سوچئے کیا مانگیں گے آپ یہ کہیں ایمیل گھر برما دوں مجھے کوئی جات دلا دوں آپ جس سے مانگ رہے ہیں جب پرسنالٹی سامنے ایسی ہو جو بہت کچھ ہمارے لئے کر سکتی ہو تو عقل کا تقاضہ اس سے وہ مانگو جس کو پورا کرنے کا دنیا آجیز ہو مانگنے والا یہاں دعا میں دیکھئے چوتھے امام مانگنے والے دعا کرنے والے چوتھے امام کس سے مانگ رہے ہیں خدا سے بتانا چاہتے ہیں اشرف المخلوقات کہتے ہی اس کو ہے کہ جو کسی خیر اشرف سے کوئی مراد نہ مانگے جب مخلوقات میں سب سے آپ بلند ہو گئے جب اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ہو گئے تو سب سے بلند ہستی اپنے سے پت سے مانگ لیں یہ معقول نہیں ہے اس سے مانگو جو تم سے بھی اعلیٰ بلند ہے اور خدا سے اعلیٰ بلند کو ہی نہیں ہے خدا سے مانگو کیا مانگو یہ بہت اہم ہے ایسا کچھ مانگو کہ دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے جب ایسے مانگو گے تو مانگنے کا صریحہ پیدا ہوگا اور دنیا میں انسان دیکھئے جب کوئی چیز پاتا ہے تو سوچتا ہے رکھ لے کوئی چیز پاتا ہے سنیے گا میں ایک مثال کر سارا لوں گا کوئی چیز پاتا سوچتا رکھ لیں اور اس پہ بڑا خوشودت سے حساب ہمیں تو چیز مل گئی رب بھی اکرم ہنی ہر وردگار نے تو ہمارا بڑا احترام کیا ہمیں دیکھ گا کچھ ملا رکھ لیا اہد بیت اور دنیا میں یہاں فرق ہے مثال سے بات واضح کرو یہ مثال کسی موقع پہ نقل بھی کی کہیں کرنے ابھی آپ دیکھیں یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کہیں کسی کی ہم مہمان بن کے جائیں کسی کی ہم بھی مہمان بن کے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک زرف میں یا ایک ٹرے میں یا ایک سینی میں کچھ گلاس پانی لائے جاتا ہے ہے نا کچھ لوگ بیٹھے میں لانے والا پانی لے کر آیا ہے طریقہ اٹھانے کا دو ہے گلاس کو اٹھانے کا دو طریقہ ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا گلاس اٹھا لیا تو جب ہم اپنا گلاس اٹھا لیں گے تو جو انسان پانی لے کے ہمارے سامنے کھڑا تھا رکے گئے آگے بڑھ جائے گا بولیے رکے گئے آگے بڑھ جائے گا آگے بڑھ جائے گا یہ طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے گلاس اٹھایا رائٹ میں بکھا دیا یہ دل لے کر آیا تھا گہرے گئے چاہا جائے گا بور کی جو بات کرنا چاہتا یہ جو گلاس اٹھایا تھا رائٹ نے بڑھ جائے گا جو پانی لے کے سامنے کھا تھا رکے گا چلا جائے گا انہیں پھر اٹھایا لٹھ میں بڑھ جائے گا ابھی بھی اٹھایا گا ہے پھر اٹھایا آگے بڑھ جائے گا ہے ابھی بھی اٹھایا ہے پتا چلا جب رس آتا ہے اگر اسے آپ آگے بڑھاتے چلے جائے تو رس آتے سامنے سے جاتا نہیں ہے یہی وجہ تھی اہلِ بیت کو جو خدا آتا کرتا تھا اہلِ بیت اپنے پاس نہیں رکھتے تھے آگے بھا گیاں گرتا تھے یہی وجہ تھا کہ یہی وجہ تھی کہ جو رس کا فرشکہ ہوتا تھا اہلِ بیت کے سامنے کھا رہتا تھا چونکہ جہاں چیزیں بھائی جاتی ہیں خدا وہاں سے چیزیں ہٹایا تھا سلام علی محمد ورد حمد نارِ حیرت عدی نارِ صلوات دیکھا اپنے چوتھے امام اپنی زندگی پہ بہت کچھ انہوں راہ خدا میں دیا جب ان سے کوئی پوچھتا تھا مولا اپنے سب کچھ دے دیا اپنے لئے کچھ نہیں رکھا تو کہتے تھے جب دینے والا نہیں روکتا ہے تو مجھے کیا حق ہوشتا ہے کہ میں روکنا جب دینے والا نہیں روک رہا ہے تو میں کیوں روکوں تو جب آپ کے اندر یہ زندگی پیدا ہو جاتا ہے تب اہلِ بیت کی تعلیمات آپ کے دل و دماغ پچھتا لیتی ہیں اور ایسے نہیں شخصیت کے لیے کچھ قربانیاں دے نہیں پڑتی ہیں عزمتوں کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا پتا چلے امام کی زندگی میں یہ بات تھی میں سے پسر جاگیا کی بات کر رہا تھا دعا کیا اہلِ بیت کا طریقہ تب مانتے تھے خدا سے اپنی لینی مانتے تھے دوسروں کے لیے مانتے تھے سلیغہ ہمیں سکھایا کہ جو دوسروں کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی فکر کرتا ہے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اہلِ بیت کے دعاوں میں دیکھئے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ علیہ السلام دوسروں کے لیے دعایں کرتے ہیں یہ کیوں دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے ہم تو اپنی دعاوں سے اتراب جاتے ہیں دوسروں کے لیے میں دعا کرتے ہیں یہ اس لیے کہ قدرت دیتی ہے کہ بندے میں آج دو جذبہ پیدا ہو گیا جو قدرت کا جذبہ ہوتا ہے یہ مذہر الہی بن رہا ہے خدا اپنے بارے میں نہیں اپنی مخلوق کے بارے میں سوچتا ہے آج بندہ بھی اس کا ایسا مظہر بن گیا جو اپنے بارے میں نہیں اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچتا ہے اس لیے معصومین کہتے ہیں دوسروں کے ہمیں پہلے دعا کرو اللہ پہلے تمہاری مرادی نہیں کرتے ہیں حریقہ نہیں سیدہ سجادیاں کیسے کتابی ماندر میں آپ دیکھیں جا کے اس کی خالے انڈیس کو دیکھیا پھر اس کو کیا کیا دعا ہے مانکہ مصیبتوں سمجھانت کیسے پھائیں ماباک کا احترام کیسے کریں ہم ساہے پروشیو ساتھ کیسے رہیں عزت کیسے حاصل کریں زندگی کیسے گزانے حلال رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے اہلِ بیسے جوڑنے سے سعادتیں کیا ملتی ہے یہ سب ہوتا ہے بات سعادت کیا بھی کہ حدیث چوتھے مان سنان چاہتے ہیں یہ حدیث کتاب الخیصال ہے شیخ صدوق کی کتاب الخیصال ہے اس کے پیش نمبر 260 پر حدیث نمبر 9 یہ حدیث موجود چوتھے مان فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ لِلْعَبْدِ عَرْبَ عَيُونَ آگاہ ہو جاؤ انسانوں کو چار طرح کی آنکھیں دی گئی ہیں اِنَّ لِلْعَبْدِ عَرْبَ عَيُونَ چار آنکھیں دی گئی ہیں اب پریشان ہو جائے گئے ہم تو دو ہی جانتے ہیں اَنَّ لِلْعَبْ عَيْنَان يُمْسَرُ بِحْمَا عَمْرَتِمْهِ بَدُنِيَا امام اس کی بزاحت اللہ نے دو آنکھیں اسے دی ہیں جو آپ کو ظاہر میں دکھائی دیتی ہے جس سے اپنے دین اور اپنے آخرت کی حفاظت کرتا ہے اپنے دین اور اپنے آخرت کی حفاظت اپنے دنیا کی حفاظت کرتا ہے دین اور دنیا اپنے دین کی اور اپنے دنیا کی حفاظت دو آنکھیں دیکھتا ہے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے اور دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے اَنَّان يُمْسَرُ بِحَوْا اَمْرَ آخرتِ دو آنکھیں اسے دی گئی ہیں جس سے اپنے آخرت کو سمارتا ہے دو آنکھیں ہیں جس سے دین اور دنیا کو سمارتا ہے دو آنکھیں دی گئی ہیں جس سے فقط اپنے آخرت کے وقت امیوں کو سوالتا ہے اس کے بعد کا جمعہ سنگی ہے امام فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ جب اللہ یہ چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے لِلْعَبْدِ خَيْرَا یَبِعَبْدٍ خَيْرَا جب اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے حق میں کوئی نیکی کرے اس کے حق میں بھلائی کرے جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے امام کہتے ہیں کہ اللہ ایسی صورت میں اس کی وہ آنکھ ہیں اس کی وہ دو آنکھ ہیں جو آخرت سے متعلق تھی اس کے سامنے ایسے منازل چنوانوہ کر دیتا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے دو آنکھ ہوں ہی دنیا کے مسال دیم کے مسال کو سمجھتی دو آنکھ ہوں ہی دن کے حالات سے متعلق ہوتی ہے یعنی آنکھ جس کا تعلق دن سے دو آنکھ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں دو آنکھیں جس کے تعلق دل سے ہیں دو آنکھیں جس سے دیکھتے ہیں امان کہتے ہیں کہ اس سے دنیا اور دل کو انسان سمارتا ہے دو آنکھیں جو دل سے تعلق کرتی ہیں اللہ اس دل کی آنکھوں کو آخرت سے متعلق کرتا ہے اور یہ آنکھ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا یہ آنکھ جو دل والی ہے یہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا اللہ اسے عطا کرتا ہے کہ جس کے اندر کچھ صلاحیت ہو کچھ خوبیہ ہو کچھ کمالات ہو کچھ انتیازات ہو شرافت ہو تقندوس ہو جس کے اندر یہ روبیہ پائی جاتی ہے اللہ اسے دل کی آنکھیں عطا کر دیتا ہے اور جب دل کی آنکھیں دے دیتا ہے تو اللہ آخرت کے وہ مناظر جو عام نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے نمائع کر دیتا ہے یہ تو وضع تھی کہ جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دیتی وہ زمین پہ بیٹھ کر آسمان کا پتہ دیتے تھے آسمان پر رہنے باریوں کو پتہ دیتے تھے آسمان کے حالات کا پتہ دیتے تھے کہتے تھے نا کہ میں اگر لوہے کو آسمان میں اڑا دوں تو اڑنے لگے لوگ آسمانی کو آسمان میں پھیک دوں تو روشنی پیدا ہو جائے پانی سے روشنی پیدا کر رہے ہیں لوہے کو اڑا رہے ہیں آخرت کے مناظر کو بتا رہے ہیں اتنے دوقات ہیں اتنے فرشتے ہیں یہ مناظر ہیں یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو زمین پہ پیٹھا ہو مگر اللہ کے آخرے دیل کی آنکھیں آتا کی ہو کہ جس دل کی آنکھوں سے مناظر دیکھتا ہے جو آپ نباہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ مناظر دیکھنے لگتے ہیں اور یہ تو بڑی بات ہے اہلِ بیت تو بڑی بات ہے میں تو کنونے کے دور پر بیش کروں بہلالتانہ قرآن تو سنا ہے نا مٹی کا ڈھیر مٹی کا ڈھیر بیٹھے ہوئے ہیں زبایدہ نے پوچھا کیا کر رہا کہ جنت دے شروع ہوں مٹی کا ڈھیر تعبیر جنت ہے بیچوں گے خریدوں گی معاملہ ہو گیا زبایدہ نے خواب میں دیکھا کہ ہم جنت دے ہیں ایک غلام مٹی کے ڈھیر کو اگر ایک غلام بہلالہ اہلِ بیت تو غلام ہے بہلالتانہ مٹی کے ڈھیر کو زبایدہ کے کتبوں میں اگر جنت سے تابع کر دے تو پروندگار غلام کی بات کبھی اتنا وزن رکھتا ہے کہ زبایدہ کو جنت نظر آنے رکھتی ہے تو اگر غلاموں کا کردار ایسا ہے تو آقا کا کردار ایسا ہے سلام ورد محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد سلام ورد محمد وعال محمد سنیں گے سیمِ سجادیاں کیسی کتاب ہیں علامہ مجلسی اول کا نام تو سنائی ہوگا ابنے یہ مجلسی اول کا علامہ مجلسی اور سبھی جانتے ہیں محمدِ باقرِ مجلسی جنہوں نے ایک بحار عنوار لکھی ان کو علامہ مجلسی کہتے ہیں لیکن میں ارز کر رہا ہوں علامہ مجلسی اول ان کے والد محمد تقی مجلسی جن کی کتاب کا نام ہے روزت المتقی جن کی قبر اس فران کی جامعہ مسجد میں ہے اپنے زمانے کی بڑی شخص یہ تھے کہ ان افراد میں سے ایک ہے جنہوں نے محمد زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کتاب ملاقات مائر محمد زمان میں آپ دیکھئے تو آپ کو دیکھا ہے آپ کو مل جائے گا کہ محمد زمانہ علیہ السلام سے کنی شخص ہوتا ہے ملاقات کہ ان میں سے ایک علامہ مجلسی اول علی محمد تقی مجلسی ایک ہزار ستر ہجری میں دنیا سے گزر گئے آج چودہ سو تہتالیس چکر ہے ایک ہزار ستر میں گزر گئے ہیں آہ دیکھیں اتنی ایک پرسنالٹی جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو یہی صحیح سجادیہ کے بارے میں ایک بات امام سے مفتر ہوتی ہے کہتے ہیں مولا جب واپس ہونے لگے مولا ہمیں کوئی ایسی چیز تعلیم دے دیجئے ایسی کتاب کو معرفی کر دیجئے بتا دیجئے کہ میں اس کتاب کو پڑھ کر خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکتے ہیں امام سے مطالبہ کیا آخری امام سے مولا کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے توڑ کہہ رہا ہے جو خود صاحبے کتابیں جس نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہانا کس سے آپ کیا مانگ رہے بہت ہے میں میں کہا مولا مجھے جنت دے دیجئے مولا مجھے جنت کی بشارت دے دیجئے جانتے ہیں مولا کی حضمت خود جنت کی زمانت ہے لہذا جو چیز ملنی ہے اسے ماغنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ماغن جس سے ہمارا ان کا رارتہ جنہی خطر نہ ہو اس لیے کہا کہ مولا ایسی کتاب مجھے بتا دیجئے کہ جس کتاب کو پڑھ کر اپنی آخرت کو سمار سپور خدا سے رابطہ کبھی نہ کھوٹے تو امام زمانہ نے فرمایا صحیف سجادیہ صحیف سجادیہ اتنی اہم کتاب ہے صحیف سجادیہ ایسی کتاب ہے جسے انجیل اہل بیت کہا گیا ضرور اعلی محمد کہا گیا اسی کو صحیف کاملہ کہا گیا اسی کو عربی میں اخت القرآن کہا گیا قرآن کی بہل ایک رشتہ ایک فیملی بنائی گئی کہا قرآن اور محجد بلاغت کے بعد فصاحت اور بلاغت اگر کوئی مجموع اور خزانہ ہے تو صحیف سجادیہ یہ کتاب معمولی کتاب نہیں آخری امام اگر آخرت کے سمرنے اور خدا سے رابطے کے لیے قرآن ہے لیکن امام قرآن کی طرف اشانہ نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی عظمت کم ہے قرآن تو انسان کے لیے اصول زندگی ہے ان کو پحسی نہیں ہے یہ جانتے ہیں دعا چونکہ عدد اور معبود کے درمیان رابط ہے رابطے کا کام کرتی ہے اس لئے امام نے وہ چیز کا یہ کباب پران پڑھتے تو خدا بشدات کر رہا ہوتا ہے کچھ ایسا راستہ مطلب جہاں بندہ خدا سے بات کریں وہ دعا ہے اس لئے امام نے کہا سبھی سجادیہ پڑھو اب آپ بتائیے سبھی سجادیہ شیعہ بھی بھر میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ایسے کتاب جس کی امام تردیم دلائے ایسے کتاب جس کی طرح امام وقت اشارہ کرے آپ کیا کہیں گے علماء اہل سنت لکھتے ہیں علماء اہل سنت لکھتے ہیں کئی علماء کے نظریے ہیں یہ اگر توحید سمجھنی ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کے کلام پہ ہو اگر توحید سمجھنی ہیں تو علی علیہ السلام کے کلام پہ ہو اور اگر دعا کا سلیقہ سیکھنا ہے تو سنساجدین کا کلام پہ ہو آپ دیکھئے یہ واقعہ کا سنا ہوگا عیدلہ ماراش ناجعفی یہ بڑی شخص ہے ہمارے میں مجھوز ہوں جو لوگ زیادہ کرنے قم میں گئے ہیں ان کا مزار دیکھا اور ان کی قبر دیکھی ہوگی حرم معصومہ سے کچھ فاصلے میں خیابان ایرم ایرم نے ان کے سرک پھو نہیں ہے کچھ فاصلے پھو آپ نے چالیس سال تک نماز شب جناب معصومہ قم کے روزے میں پڑھئی ہے ایسی شخصیت کہ ایسی لائبریری قائم کی کہ جو آج بھی عالم اسلام میں دنیا اسلام میں اس نے بڑی لائبریری نہیں آپ نے زندگی بھر اجارے کی نماز پڑھی اجارے کے روزے رکھے اور یہ پیسے ملتے تھے اسے کتاب خریدتے تھے اتنی بڑی لائبریری بڑھنے جن کے وسیعت نامے کا ایک حصہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرا امامہ کو اس طرح سے میرے سر پر رکھیے گا کہ ایک حصہ میرے سینے پہ ہو اور ایک خرم معصوم ہے کب سے متصر ہو ایسی ہی ان کا تلفیت اشیر جنازہ ہوئی جو شجاؤں سے راقت تھے اپنے پردادہ پرنامہ بتائیے اس کے بعد بتا سکتے تھے کہ آپ کس معصوم سے ہیں بھی آنے ہیں عالم انصاب تھے اتنی بڑی شخصیت دنیا سے گزری آیت اللہ مرش نجافی نے چونکہ ان کا تعلق کتاب سے تھا اپنے وقت میں صحیف سجادیہ کو جو وی سی ایر ازہر مصر میں تندابی صاحب تھے ان کو پھیجھا تندابی نے جواب میں لکھا کہ میں آج بہت بورا ہو گیا مگر مجھے افسوس ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے درمیان موجود تھا اور بے خبر تھے یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جتنی بار پڑھتا ہوں ہر مردو ایک نیا مطلب اس میں ملتا ہے یہ شرف صرف قرآن کا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو جتنی بار آپ سمجھ کے پڑھیں ہر مردو ایک نیا مطلب آپ کے سامنے پوچھ کرتا ہے پتا چلا مخلوق کا قرآن بھی وہ اعتبار پا جاتا ہے جو خانی کے قرآن کا وزن ہوتا ہے اگر وہ میار ہو جو خدرت کا میار کہہ لاتا ہے سلام علیہ محمد وآلہ محمد یہ شخصیت ہے یہ شخصیت ہمارے درمیان چوتھے امام کی ہم چوتھے امام کو پہچانے نہیں ہم نے بیمار کلورہ کہے کہ ان کی شخصیت کو مجرور کیا ہے ایک اراد قدرت کے بنیان پر چوتھے امام کربلا میں بیمار ہیں تاکہ امامت اللہ بچانا چاہتا ہے منہ اگر امام بھی کربلا میں جہاد کیلئے آگے پڑھ جاتے تو زہیت اور پرنکی بھی زندگی ختم ہوتی ہے قدرت کر رہا تھا کہ انہیں بچایا جائے انہیں پہنمبر ایک کربلا بن رہا جائے اور امام کا جملہ ہے کربلا میں جس میں جتنی قوتیں برداشت ہوتی تھی امام اسے اتنا تاخیر سے جاتے تھے کربلا میں جو شہداد گئے ہیں شہید ہونے کے لیے میدان کربلا میں علماء کی تحقیق یہ ہے جب امام کے انداز گفتگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی سب پیاسے تھے سب پیاسے تھے کس میں قوت برداشت کتنا ہے اسے دیکھ کر امام اس حسن دیتی اب باس سمجھ میں آئی کہ جانب اب باس کے اندر کس میں بہت ہے برداشت تھی اب باس سمجھ میں آئی کہ امام کی نگاہیں کس طرح دے یقیناً امام کی نگاہیں جناب زینب اور سلسل سچان کو بھی دیکھ رہی تھی کتنی قوت برداشت تھے کتنی قوت برداشت تھے یہ امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی اور عزیزوں مر جانا یا شہید ہو جانا یہ آسان ہے گھٹ گھٹ کے جینا بہت مشکل اسی کے جب امانہ حسین علیہ السلام بیبیوں سے رخصت ہو رہے تھے تو جب جناب زینب سوال نہیں رہی تھی انہوں روکے اپنے بھیا پہ گر جا رہی تھی تو امام نے ایک جملہ داتا زینب اب تو تمہارا انتہان شروع ہوگا ایسا انتہان شہید ہوگا کربرا کے شہدہ نے تین دن کی بھوک و پیاس برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی اسلام کے راہ میں قرآن کر دی دنیا سے گزر گئے ایزا دھاروں یہ برحال شہادت افتخار ہے تر تقریق قسم بھجبر ہو رہے ہیں لیکن کربرا کے اصل مجاہید جو کربرا کی تاریخ میں جناب زینب کی شکل میں ہو سر سجاد کی شکل میں ہو سکتے ہیں جو ہر تدم میں تڑپی ہے اس لیے کہ امام حسین کے ہاتھ پر ایک بچہ دلیا سے گھڑا دے گی لیکن اس کربرا سے بغردے مارے طافلے کے کتنے بچے ہیں جو ہر اصل میرا سیاں کھچنے کی بریات پر ارے کلافتہ دو ہو جاتا تھا شہادت وقت دو جاتا ہے سکت منزلیں سکت منزلیں اسی سو چوتھ اعوام سے پوچھئے کتنا سکت منزلیں تھیں چوتھ اعوام سے پوچھئے کتنے سکت منزلیں تھی چوتھ اعوام نے کتنا برداشت کیا کوئی بھی غیرت مند جوان کسی تیس سال کے عمر ہے چوتھ اعوام کی تیس سال کے عمر ہے آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کسی بھی جوان کو اس کے ایسے باب کی جسم کے سامنے کھرا کر دیا چاہے رہے ہیں چھوکا جنگوں کوئی کفندہ ہو اور پالا اور صبح اسبہ ہو اس کے بدل کے آدھا دکھ رہے ہو ارے سوچیئے اس جوان پر کی باب ہوسائے چاہے حضرت اعوام کی تاریخ میں نہیں رو سکت مدینہ میں ضرور لویاں لیکن کربلا کے حادثات جو سامنے گھنبا ہوئے آقا بولا چاہتے تھے تو تعدیحانے برس کریں آئیے آقا کو ملکے پرسا دیتے ہیں اور چونکہ بہرحال یہ مجلس چوتھے امام سے منصوب ہوتے ہیں آخر نام زیارت میں کریں گے شکل آپ کو جمعہ سنوئے گا میں شہر اگر میں ترچبی اتاب اپلائیے گا آپ اندارہ سنوئے گا چوتھے امام پر کربلا میں کیا بزر گئی بابا کا جنازہ جس طرح سے امام نے پھر کام تیسار کا جواب کتنا مجموع ہے مظاہر ہاتھوں میں ہکڑیا پہرہ میں بیڑیا گلے میں خیردار تو کتنی ست منزلیں امام کی تمام منزلیں گزرتی گئی امام نے اسی عمر میں کیا جاکربلا میں دیکھا بابا کا سنو کے نرزہ پہ دیکھا چھوٹی طفل کو نمازیں رکھتے دیکھا خیام حسینی کو جلدہ دیکھا اس طرح سے حسین ہوتے دیکھا بیڑیوں کے ہاتھ پسے کردر بدے ہوئے دیکھا تمام شائیوں کے بجمے سے گمرتے دیکھا کتنی ست منزل جنہیں امام کی جنہیں امام سے کہا جاتا تھا مولا اتنا کیوں آسم آتے ہیں مولا اتنا کیوں رہتے ہیں مولا اتنا صحیحات کیوں کرتے ہیں شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے تم کہتے بھی تم نے انسام نہیں کیا شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے لیکن میری پپیوں پاکوں میں پردار انہیں کون میں شہادیں پھر آیا جانا اس لئے بار بار اشکا 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 امام امام کی نگاہوں میں کربلا کبھی خائد نہیں ہوا ہمیشہ امام کی نگاہوں کے سامنے کربلا تھے کیسے؟ آپ کے سامنے میں پھر حادثہ ہو جائے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اسے آپ کبھی بھول سکیں گے؟ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے آپ بھول سکیں گے؟ ابھی آپ راستے میں گوزار رہے ہو کسی کا ایکسیڈیٹ ہو جائے ایک دو موتو آکے ہو جائے بدن فون میں غلطہ ہو آپ کی نگاہ میں یہ تصویریں چاہے نہ چاہے آتی رہیں گے یہ کھونتی رہیں گے یہ تو وہ انسان ہے جو آپ کے رشتے میں نہیں ہے کوئی انسان ہے جن کا اپنے خاندانیں ڈال لکھ رہی ہے لیکن سوچوں کربران ہے بابا کا جناسہ اور پکچا پاس کا جناسہ اور پکچا پاس کا جناسہ بھائی آر اکبر کا جناسہ جناسے پاسی کا جناسہ ہم تو یہ اصلے کا جناسہ اور یہ جناسے کربرانے جس طرح سے بابا کیے گے یا کبھی نگاہ ہو سکتے ہیں غائب ہوتے چھے میں یہ نگاہ ہو یہی وجہ تھی جب امام کے سامنے پانی آتا تھا امام روڑ لکھتے تھے اور جملہ کہتے امام کے عزیر زندگی ہو رہے ہیں بہت درم میں مانتے بہت تکلیف میں مانتے اپنا درد کسی سے جلدی بیان نہیں کرتے تھے مگر کہیں 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 یہ درد آواز بڑھ کر زمان میں جاری ہو جاتا تھا اسی جہے مدینے کی گلیوں میں جب کبھی گزرتے تھے جو امام کو دیکھیں کہ صاحب اپنے دکانیں بند کرنے رکھتے تھے چونکہ میرا مولا طلب طلب قوے میں رکھتا تھا اور ایک سوار کرتا تھا مجھے ایک دنہ بتا دو کہ تم جانور کو کیسے زبا کرتا اے مولا یہ کیا سوار کر رہے ہیں مجھے ایک دنہ بتا دو جانور کیسے زبا کرتا تو وہ لوگ کہتے تھے مولا ارے آپ کی تعلیم کے مطابق زبا کرتے ہیں نہیں مجھے بتا کیسے زبا کرتا وہ کہتے تھے مولا آپ انہیں تو سکھایا ہے پہلے آپ اتانا دینا چاہئیے کیوں یہ حکمت ہے چانور کو جب پہلے آپ اتانا دیں گے تو اس کی رگیں ڈرب ہو جائیں گی جو رگیں ڈرب ہو جائیں گی تو آسانی سے ڈرب ہو جائے گا اے عزادر اے جولا سنتے ہی کہتے تھے ہاں اے میرا بابا اے کم والا بیتی تیر کا پھول کا پیاتا اے عزادر اے روبرہ سبب میں آیا کیوں اے بابا حسین کا قدر اے تجھے آسانی سے زب نہیں ہوا شیمر کو بارہ بردوہ اے عزادر اے اے امام زندگی پھروتا اے امام زندگی پھروتا تو وقت نہیں ہوتا ہے کہ عبادت کے چراب کو اگر کرنے کے لیے بلی عوائیہ و حضر نے وہی راستہ اپنایا جانتا ان کے بزرگوں میں اپنایا تھا عشان ابن عبد الملک کے امسانے پر اس کے بھائی ولی عبد الملک میں امام کو جب تو امام کو کیوں ایک گوشے دنہائی میں پڑھ کر خدا کو یاد کرتا تھا خدمت اخر کے راستے فراہم کرتا تھا ارے اس کے وجود کا کس طرح سے در پائے امام کو آپ کے چوتے امام کو زہر سے شہید کرتا تھا ولی عبد الملک نے زہر دیا آپ اپنے امام کی تاریخ پڑھئے آپ کے اکثر اماموں کو زہر سے شہید کیا ہوئے ہیں کیوں زہر سے شہید کیا ہوئے ہیں اس کی وجہ زداروں شاید یہ ہے کہ زہر انسان کے خون کے ساتھ ساتھ بدن میں سرائت کرتا ہے اور جیسے جیسے سرائت کرتا جاتا ہے پیاس کا علمہ کرتا جاتا ہے پیاس کی شدت پر اپنی جری جاتی ہے یاد ہوگا وہ منظر جو مولا علی کے لیے تبیہ نے کہا تھا ارے بدن میں زہر پھیل گیا ہے ارے انہیں دودھ کا جاملا کے دیا جائے زہر میں وہ منظر نہ کیونکہ جب زہر دیا جاتا ہے تو بدن ٹوٹنے لگتا ہے خون کی نمانی کے ساتھ زہر پھیلنے لگتا ہے آدمی طلب طلب کے دنیا سے گنرتا ہے ارے جس کی زندگی طلبتی ہے اور ایک بھنی امیہ والوں نے اتنا تلقایا کیا آپ کا چوتھا ایمام وارس ایمان حسین اس دنیا سے گھتا تو آدمی طلب تاریخ ہے روایتیں کہتی ہے کیا چوتھ ایمام کا دنیا سے گھسرے دنیا سے اٹھے پاچھ ایمام نے گھسر گیا کسندیا جب ترشیہ جنازہ بنے لگا پورا پدینہ سو گوار ہے اتنا احتمال سے جنازہ تھا احتمال کے ساتھ جنازہ اتنے چھینے والے ہیں پاچھ ایمام کو پرسا دینے والے ہیں لوگ سہارا دینے والے ہیں ہر دکاہ ماتے کریوں گی جب بھی کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے لوگ پرسا دیتے ہیں لیکن ہائے ہم کر دو جب یتیم کر بنا دے ہوا تو لوگوں نے جب اچھے والے تازیہ نے لگائے دنیا پرسا نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے جب ایمام کا جنازہ آگے برمار ایمام کا جنازہ لے کے آگے بڑھنے لگے ایمام کا جنازہ لے کے آگے بڑھنے لگے پرید نہیں چوتھے ماں آقا حسین سے کہے بابا ہم کو وہ نندہ ہے آپ کی تشیئے جنازہ نہیں ہو سکی آئے آپ کا بیٹا ایمام کے جنازے کو تطیقی طرف لے جا کے دن پھر دیو آئے آپ کی تشیئے جنازہ آپ کی تشیئے جنازہ آپ کی پہلے 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 جاب الفضل اللہ بات جاب الفضل اللہ بات ہے کمر فقر جمال ہے کمر فقر جمال جاب الفضل اللہ ادھر سے جائے ادھر نہیں لے جائے ادھر سے ادھر سے جائے ہے مسال جاب الفضل اللہ بات شنہِ آزل جلال جاب الفضل اللہ بات شنہِ آزل جلال جاب الفضل اللہ بات جاب الفضل اللہ بات جاب الفضل اللہ بات شنہِ آزل جلال جاب الفضل اللہ بات آبا سلمدار آبا سلمدار کیوں پھر گئے وہ تنہاں بھائی ہمیں بتاؤ بھائی ہمیں بتاؤ فرما بلا رہی ہے دریاں سے لوٹ آؤ دریاں سے لوٹ آؤ فرما بلا رہی ہے دریاں سے لوٹ آؤ اب بھائی سکینہ نہیں پانی کی طلب دار آبا سلمدار 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 ایک مشک بھر کے پانے کتنا لہو دیا ہے لے لہو سے دریان سہراب ہو گیا ہے لہو سے دریان سہراب ہو گیا ہے لاؤں گا اب کان سے میں ترسا علم دارا لاؤں گا اب کان سے علم دارا لاؤں گا اب کان سے علم دارا میرے ہوئے ہیں فازو میں سے جنایاں مجھ سے میرے ہوئے ہیں فازو تو جی میری کمر ہوا جیلا میرا دشوار آپ پاس علم دارا آپ پاس علم دارا آپ پاس علم دارا آپ پاس علم دارا اُڑساو میرے بھائی میری بھی جنگ دیکھو میری بھی جنگ دیکھو اس جنگ میں برادر اپنا بھی رنگ دیکھو کہتے رہے یہ روکر شہرم شاندار عباس علمدار یا اب الفضل العباس 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 خوبی زینب چلو قید خانے ہم مکلے رہ گئے یا اب الفضل العباس اے خوبی زینب چلو حید خانے اے خوبی زینب چلو اے خوبی زینب چلو اے خوبی زینب چلو قید خانے اے خوبی زینب چلو 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 گہ رہے تھے عابد مزتر سمالے بھیڑیاں اے ببی زینہ چلو قید خانے پھر گئے عباس عبدی سے گرے پانی طلب جر کٹائے سو رہے ہیں پاک پر شاہِ عرب جاز کی شیطہ بنی ہے آدمانی کا سبب آئے اب کس کو دکھائے ساکے اپنے مشک لب پھر گئے ہیں حلب میں کانے دو ہے سوکی زبا گہ رہے تھے عابد مزتر سمالے بھیڑیاں اے ببی زینہ چلو قید خانے اے ببی زینہ چلو قید خانے گہ رہے تھے عابد مزتر سمالے بھیڑیاں اے ببی زینہ چلو قید خانے جر پا لہنا بھی بیان ہے موچا و بازار ہے سات سو کرسی نشی ہیں سام کا دربار ہے اے ببی زینہ چلو قید خانے اے پوپی زیناب چلو خید خانے اے پوپی زیناب چلو اے پوپی زیناب چلو اگے پاس بار ہو اے پوپی زیناب چلو اے پوپی زیناب چلو خید خانے اے رہے تیر آبینے مزدر سمالے بیڑیاں اے پوپی زیناب چلو خید خانے اے پوپی زیناب چلو خانے اے پوپی زیناب چلو خانے اے پوپی زیناب چلو خانے اے پوپی زی OURیناب چلو خانے موسیقی موسیقی کوئی کے جو تھا میں رکurai موسیقی کی نہ پکڑ دے اپنے اپنے دامن کو چھکے پڑھے دے چھکا کردن کو چھکے پڑھے دے چھکے کا موسیقی 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 اللہ حمد وعالی محمد اللہ حمد وعالی محمد اسلام علیکیں السلام علیکیں موسیقی موسیقی موسیقی